موسیقی 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 کرسی کے لئے نہیں ملک بچانے آئے ہیں وزیر آزم عمران خان کا میاں والی کی عوام سے دبانک ہتا کہا کہ بچلی میں ساڑھے بارہ سو ارب روپے کا گردشی خصارہ ملا ہم نے نظام کو بدلنا ہے ایسا نظام لائیں گے جو خود بخود چلے گا لوگ خود مشورہ کریں گے کہ پیسے کہاں خرچ کرنے ہیں موسیقی میاں والی کوپ اسماندہ رکھیا گیا ہے اور یہ ساڑھے پورے ملک دے وچ کچھ علاقے کو بلکل پسماندہ رکھیا گیا اور کچھ علاقے جو بہت ترقیب کی تھی گئی ہے یہ ساڑھا منظور ہے کہ جہرے پسماندہ علاقے انہیں کو ترقیب دیوں اور ترقی آفتہ علاقے انہیں دے برابر گھننا ہوں یہ ساڑھے منظور دائش را ہے میاں والی کو ترقی آفتہ شہروں کے مقابل آئیں گے وزیر علاقے پنجاب سردار اسمان بزدار کا سرائکی میں خطاب کہاں کہ پاکستان میں صرف ترقی کا پلان کامیاب ہوگا لیا راجن فور اور مظفرگر میں بھی مذر اینڈ چائل اسپتال بنائے جائیں گے تی ایج کیو پپلا اور کارا بیگ کی تعمیر کا مرمت کام شروع کر دی جائے گی میاں والی کے باسیوں سے کیے وعدے پورے کر رہے ہیں وزیر علاقے پنجاب اسمان بزدار کا تحصیل صدح پر موڈل بزار بنانے کا علاقے کہتے ہیں موڈل بزار میں کسان کاؤنٹر بھی بنائے جائیں گے کہا کہ یہاں کے تمام پروجیکس کی خود نگرانی کروں گا مادر اینڈ چائلڈ ہسپتال پر میاں والی کے لوگوں کا دل خوش ہے ہسپتال میں ماں اور بچوں کو تمام سہولیات پراہم کی جائیں گی تمام ہسپتال چوبیس گھنٹے سرویسز دے رکھی ہیں آپ کو بھی بہتر سے بہتر اور اچھی سہولیات مہیا کی جائیں گی یہاں کے ہسپتال میاں والی کے لوگ خود چلایا کریں گے ڈاکٹر یاسمین راشد کا میاں والی میں تقریب سے خطاب وزیر اعلیٰ پنجاب اپنے شہر ڈیرہ غازی خان پر مہربان ڈیرہ غازی خان کے لیے ترجیحی بنیادوں پر پچاس کروڑ روپے کے فنڈ جاری کر دیئے کارڈیالوجی انسٹیوٹ کے قیام کے لیے ایک عرب مختص کرنے کی تجویز تعلیم صحت سمیت صبح بھر کی درجنوں سکیموں پر فنڈ کی کمی کا شکار بہاول پور میں دو سو مستحق جوڑوں کی اجتماعی شادیاں گوانہ پنجاب چودری سرور کی شرکت مستحق بیٹیوں کو باعزت انداز میں رخصت کر دیا اجتماعی شادیوں کی میزوانی کا احساس رہنما طریقہ انصاف نیمودین وڑائچ نے اب تک گیارہ سو اجتماعی شادیاں کروا چکے ہیں اجتماعی شادیوں کی تقریب میں شامل ہونا اعزاز کی بات ہے غریبوں اور مسکینوں کے سر پر ہاتھ رکھنا بہت بڑی عبادت ہے گوانہ پنجاب چودری محمد سرور کی تقریب سے خطاب پاکستان کے پچاس فیصل لوگ گندہ پانی پینے کی وجہ سے اسپتال میں ہے صاف پانی پنجاب کے ہر شہر تک پہنچائیں گے جنوبی پنجاب کا وعدہ ابھی تک پورا نہیں ہوا امیر جماعت اسلامی صلی اللہ حق کا ملتان میں سبحانہ تقریب سے خطاب دیرہ غازی خان کے ازادی مارچ میں بھی شرکت مجھے خوشی سے غازیوں کے شہر آیا ہوں کشمیر کا مسئلہ زمین کا نہیں زمین کا مسئلہ ہے بجلی کی بہنگم تاروں لٹکتے میٹروں کا جال میپ کو کوٹ ادو کی غفلت شہریوں کے لیے بند گئی وبال موچی وال میں درجنوں لٹکتے میٹرز خطرے کی تلوار بن گئی مکینوں کا حکام بالا سے نوٹس لینے کا مطالبہ میپ کو حکام کی ایک ہفتے میں مسئلہ حال کرانے کی یقین لہانی اپنوں کو نوازنے کا سلسلہ جاری مہکمہ صحت پنجاب دیگر شہروں کو رد کر کے وزیراعظم کی خلقے میں ڈاکٹروں کی کمی پوری کرنے میں لگ گیا شہر کے مختلف اسپتالوں سے چودہ ڈاکٹرز کا ڈی ایج کیو اسپتال میعوالی میں تبادلہ مختلف اسلام میں ڈاکٹروں کی کمی اب تک برقرار پیسے تو لیے گئے مگر سرکاری اکاؤن میں جمع نہیں کروائے پی ایچ اے ملتان ریکاوری افسران کی مبینہ کرپشن سٹیمز پک کے لیے لاکھوں روپے وصول کیے گئے مگر اسی تک نہ دی گئی دیپٹی کمیشنر ملتان اور ڈی ایج جی پی ایچ اے آمیر خطک نے اسی شجاہ ابات ڈاکٹر آبدہ کو معاملے کی تحقیقات کا حکم دے دیا میک میکسائز این ٹیکسیشن میں دس کروڑ روپے سے زائد کی بقیاجات کی ریکاوری نہ ہونے کا انکشاف ڈیریکٹر ایکسائز این ٹیکسیشن نے سپیشل سکوارڈ تشکیل دے دیا پانچ رکنی سپیشل سکوارڈ عرصہ دراز سے جمع نہ کرایا گیا ٹیکس اکٹھا کرے گا تمام افسران اپنی کارکردگی کو بہتر بنائیں ڈیریکٹر انٹی کرپشن ڈیرہ غازی خان محمد حمزہ سالی کی زیر صدادت اجلاس چاروں اجلا کے ڈپٹی ڈیریکٹر سمیت دیگر افسران کی شرکت ڈی ایچ کی اسپتال کوٹ سلطان لئیہ کے ڈاکٹرز کی نا اہلی ڈیلیوری کے لیے آئی خاتون کو ڈی ایچ کیو لئیہ ریفر کر دیا خاتون نے ریسکیو ایمبولنس میں ہی بچے کو جنم دیا لباہی کین گاسپتال انتظامیہ کے خلاف اتجاج آلہ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ گرہ پروشوں کے خلاف ملتان انتظامیہ کی کاروائیاں گلگشت میں گوشت کی قیمتیں زیادہ موصول کرنے والے کسابوں کو دس ہزار روپے جرمانے ویہاڑی میں بڑھتی مہنگائی کے ستائے دکھی شہری کا انوکھے انداز میں ہسچا گلے میں مہنگی سبزیاں ڈال کر سوریلے انداز میں تبدیلی کا رونا رو دیا شہری ریاست مسلم نے نظم گاہ کر لال ٹیمارٹروں کے مہنگا ہونے کا اثار کیا کہا ہانٹی میں ٹیمارٹر ڈالنا خواب بن گیا میک میک سائز ان تکسیشن کیروڑ پاک کا وائز کنٹرول مجسٹریٹ شدید انجم کی گناہ فروشوں کے خلاف کار روائی بہاڑی میں بڑھتی مہنگائی کے ستائے دکھی شہری کا انوکھے انداز میں اتجاج دیرہ غازی خان میں فلو میلز مالکان کی محکمہ پور کے نارواز سلوک کے خلاف ارتال فلوز میلز کو تالے رگا دیئے آٹیکی سپلائی موتل وزیر آزم عمران خان کے ابائی حلقے کی قسمت کا ستارہ چمہ گیا وزیر آزم عمران خان نے میاں والی کے باسیوں کے لئے خزانے کے مو کھول دیئے صحیحت تعلیم سمیت متعدد منصوبوں کا افتتا میاں والی میں انیس عرب سے زائد کے آٹھ منصوبوں کا اعلان میاں والی کے لوگوں کے لئے جو ہم نے ہسپتال بنا رہے ہیں اور آپ کی صحت کا دھیان رکھنا ہے یہ بھی شروع آتا ہے ہم نے بڑا پیسہ رکھا ہے آپ کے لئے انشاءاللہ وہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ سب سے پہلے صحت پانی اور اس کے بعد ہمارے بچوں کے لئے تعلیم وزیر آزم عمران خان کامی اوالی کی عوام کے لئے تحفہ دو سو بیٹس پر مشتمل مادر اینڈ چائل اسپتال کا افتتا کر دیا وزیر علی فنجاب عثمان بزدار اور وزیر صحت یاسمین راشد بھی ہمرا وزیر آزم عمران خان کا عوامی اجتماع سے خطاب مادر اینڈ چائل اسپتال کا سنگے بنیاد شروعات ہے صحت پانی کے بعد میعوالی میں تعلیم پر توجہ دیں گے مسارت میعوالی میں سٹیٹ آف ڈی آرٹس اسپتال بنا رہی ہیں کرسی کے لئے نہیں ملک بچانے آئے ہیں وزیر آزم عمران خان کا میعوالی کی عوام سے دبان خطاب کہا کہ بچلی میں ساڑھے بارہ سو ارب روپے کا گردشی خصارہ ملا ہم نے نظام کو بدلنا ہے ایسا نظام لائیں گے جو خود بخود چلے گا لوگ خود مشورہ کریں گے کہ پیسے کہاں خرچ کرنے ہیں میعوالی کو پسماندہ رکھیا گیا ہے اور یہ ساڑھے پورے ملک دے وچ کچھ علاقے کو بلکل پسماندہ رکھیا گیا اور کچھ علاقے جو بہت ترقی کی تھی گئی ہے یہ ساڑھے منصور ہے کہ جہرے پسماندہ علاقے انہیں کو ترقی دیں اور ترقی آفتہ علاقے انہیں برابر گھننا ہوں یہ ساڑھے منصور دائش رہے میعوالی کو ترقی آفتہ شہروں کے مقابل لائیں گے وزیر آلہ پنجاب سردار عثمان بزدار کا سرائکی میں خطاب کہاں کہ پاکستان میں صرف ترقی کا پلان کامیاب ہوگا لیا راجن فور اور مظفر گھر میں بھی مذر اینڈ چائل اسپتال بنائے جائیں گے تی ایج کیو پپلا اور کارا بیگ کی تعمیر کا مرمت کام شروع کر دی جائے گی میعوالی کے باسیوں سے کیے وعدے پورے کر رہے ہیں وزیر آلہ پنجاب عثمان بزدار کا تحصیل سردہ پر موڈل بزار بنانے کا علاقہ کہتے ہیں موڈل بزار میں کسان کاؤنٹر بھی بنائے جائیں گے کہا کہ یہاں کے تمام پروجیکٹس کی خود نگرانی کروں گا